سلا قستا جانا ہے سلا دستا جانا ہے آج رانی باغ میں ہماری بہنوں نے آج پوٹسٹ رکھا تھا اور ان سب کی بھی یہی مانگ ہے کہ سمارٹ میٹر کو ہٹانا ہے جمعوں کو بچانا ہے یہ ہماری بہنوں ماؤں کی یہ مانگ ہے اور میل جی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے سلا دستا جانا ہے سلا دستا جانا ہے پورا جمعوں اے جی صاحب پورا جمعوں پریشان ہو گیا ہے آپ کی پانچ پان سرکار سے اور اے جی منوشنہ سے اور چیف سکری ارن مہتا سے چیف سکری ارن مہتا ریزائن دو ریزائن دو ریزائن دو اے جی منوشنہ ریزائن دو ریزائن دو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پورے دیش میں جب پورے دیش میں سمارٹ میٹر نہیں تو جمہو کشمیر سے سٹارٹ کیوں خاص کر کی جمہو سے سٹارٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیوں جمہو کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے جمہو کے لوگ جو ہیں وہ بولے والے لوگ ہیں ہندو مسلم سے کسائی جو ہے وہ مل جل کر رہتا ہے لیکن آپ لوگوں کی دھرم کی راج نیتیوں نے آج سب کو بانٹ کے رکھ دیا ہے لیکن آپ کے سمارٹ میٹر نے ہم سب کو اکٹھا کر کے رکھا ہے اور سب ہی بریج مت بولنا سونا آگست کو پورے جمہو واسیوں سے میڈی اپیل ہے سمارٹ میٹر کو ہٹانے کے لیے اپنی اپنی سیاستے سائب پہ رکھ کے اپنی اپنی پارٹی ایک سائب پہ رکھ کے جتنے بھی سوشل ایکٹیوست ہیں جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں چاہے وہ مارکیٹ ایسوسیشن ہو چاہے وہ بار ایسوسیشن ہو چاہے وہ اپنا چیمبر آف کامرس ہو یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہو میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں پالیٹک سوار دیجئے تھوڑی دیر کے لیے پالیٹک سوار دیجئے سمارٹ میٹر کے لیے سوال آگست کو اکٹھے ہو جائیے اور تب ہی بریج بے پہنچیے صرف ایک پیسپول میسیج دینے کے لیے ایل جی صاحب کہتے ہیں کہ چند لوگوں کو پرابلم ہے پورے جمہو کو پرابلم نہیں ہر محلے کے آرسل لوگوں کو پرابلم ہے تو اس دن ہم نے بتانا ہے کہ پورے جمہو کو پرابلم ہے ہماری ماں بہنوں بھائی و بزر کو سب کو پرابلم ہے اور ہم پیسپول طریقے کے ساتھ دولہ تاریخہ پرٹس کریں گے اور میں آپ سب جمہو والوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے مجھے کہیں گرفتار بھی کر لیا یا ڈیٹین بھی کر لیا یا مجھے نہیں بھی پہنچنے دیا تو میڑی ماں بہنیں ضرور وہاں پہ پرٹس کریں گی کرو گے کرو گے بھولا آگست کو آو گے یہ سنلو علجی صاحب ایک امید کپور کو دوانے سے کچھ نہیں ہوگا اس بار پورے جمہو میں امید کپور باہر نکلیں گے ہر سوشل ایکٹیوست باہر نکلے گا ماں بہنیں باہر نکلیں گی آپ کے سمارٹ میٹر نے بیرا گرد کر دیا پورے جمہو کا سمارٹ میٹر ہٹوا دیئے پہلے پورے دیش میں لگائیے اس کے بعد جمہو میں لگائیے اور میلزی صاحب آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ارل مہتہ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چیف انجینئر کو پوچھنا چاہتا ہوں کی لائن مینڈ وہ بھی ہمارے بھائی ہے آئے دین بچارہ ڈیلی لیزر خمبو پر چڑھتے ہوئے موت کے گاٹ اتارا جا رہا ہے آپ کے دوارہ سب کے دوارہ اس کو آپ نے کیا دیا کیا دیا آپ نے وہ ایک گریب بھی جان آپ نے لے لی اور اس کو ایک ایسا دکھنی دیا نہ اس کے گھر میں کوئی نوکری بھی آپ جمہو کے دوگروں کو مارنا چاہتے ہو آپ اس میں لڑانا چاہتے ہو آپ لوگوں کی یہ سادیشیں کامیاب نہیں ہوں گی اور سمارٹ میٹر کے لیے پورے جمہو والے جو ہیں سولہ آگک کو بارہ بجے گھڑوں سے نکلیں گے ایک بجے تبھی پہنچیں گے اور پیسپول طریقے کے ساتھ ہم میسے ہی دیں گے کہ سمارٹ میٹر ہمیں منظور نہیں جب پورے دیش میں لگیں گے تب جا کر ہم سہیں گے تب جا کر ہم دیکھیں گے جب ڈیٹل میٹر ہمارے لگے ہوئے تھے اس کو ہٹا کر آپ سمارٹ میٹر لگانا چاہتے ہو سمارٹ میٹر کے نام سے گھٹالا کرنا چاہتے ہو ایلچی صاحب آپ کا پرشاہشن کہتے ہو آپ گریبوں کو پرشاہشن دیکھ لے گا گریبوں کی بجلییں کارتی جا رہے ہی ہیں گریبوں کے ساتھ ہتھیا چار کیا جا رہا ہے آئے دن آئے دن آپ کا پرشاہشن جو ہے وہ گریبوں کی بجلیوں کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے آپ کو بتا بھی نہیں گریبوں کے ساتھ کیا کیا ہتھیا چار کر رہا ہے آپ کو بتا بھی نہیں اس لئے ہم ایلچی صاحب کہنا چاہتے ہیں پرانے بیل بہت کرو یہ سبجیاں مہنگی ہیں بجٹ بگڑا ہوا ہے کچھن کا ہر عورت سے پوچھو آپ اس کے فائدے مجھے پتاؤ سماعت میں کیا کوئی فائدہ ہے ہے کوئی فائدہ لگانے کا اگر نہیں یہ فائدہ کیوں پکے نہیں رہے ہو لگے رہے تو جو لگے ہوئے ہیں باقی رہی آئی فون کی بات آئی فون کسی کے پاس میں ٹھیک ہے آئی فون کسی کے پاس میں اگر وہ لیتا بھی ہے کوئی بزنسمن سرکاری موکتر لیتا ہے وہ اس پر پر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو منثلی تو ہو گیا نا ہی ہزارہے پانچھے گارہے کان سے دیں گے ہم اور چیزوں پہ دین نہیں ہے سمطار کا سماعت میں پہ دھیان ہے سماعت میں پہ دین ہے سماعت میں پہ دین ہے سماعت میں پہ دین ہے کیا کسی کو روزگار مل رہے ہیں کسی کو کسی مل رہے ہیں وہاں سے جو لگے ان سے ان پر بلپورا نہیں ہو رہا ہے کیا ان کا جو خجانہ اس میں کمی آگئی ہے ہم جیسے گریب بندوں کو لوٹ کے وہ بھڑے کے اور اپنے محل کوٹھیاں بڑے کہاں کہاں بینکوں میں کھاتے ہیں ان پر ہمیں کیا پتہ دی کسی لگانا ہے اگر یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پیشنٹ بہت بیمار اس چیز کی بڑی جوڑتے جاسے یہ بہت جوڑی چیز ہے اس کے بھیلہ بھی کندگی چل رہی ہے نا آرے دیکھو جہاں جہاں اکنی بھوک مری ہے مہنگائی ہے آرے مہنگائی پہ جوڑ دو اپنے اپنے گھروں میں سب نے اپنے فضل یہ جو ہے ہمارے گورنل صاحب ہیں یہ بیٹھے بیٹھے ادھر سے اپنے میسے دیتے رہتے ہیں ای فون جے ایک ور ہم سے فیس تو فیس بات تو کریں انہیں بھی پتہ لگے ہم دکھی ہیں کبھی سرکو پہ آئے ہیں گرمی میں کون نکلتا ہے سرکو پہ کون بیٹھتا ہے آخر ہے دکھی پریشان کبھی تو بیٹھے ہیں نا ان کی طرح ایسی لگا کہ تم نے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی دکھتا ہے دیکھئے میں چیمبر آف کومرس اور بار ایسیشن اور جتنی بھی سبائے بنی ہوئی ہے جتنی بھی مارکیٹ ایسیشن بنی ہوئی ہے ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں جب ال جی صاحب کا حکم آئے گا آپ لوگ تبائیں گے لیکن اس وار ال جی صاحب کے خلاف سمارٹ میٹروں کے خلاف اس جنتہ کے لیے